بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سبی کازمی آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب ناظرین بڑی اہم خبریں میں نے سوچا آپ کے ساتھ اس پر تفصیل سے آگاہ کروں ایسے چو وزیر آباد جو کہ عمران خان کے قاتلانہ حملے میں ایف آئی آر کے جو مدعی تھے آج اپنے گھر میں صبح مردہ حالت میں پائے گئے اسپتال لے کے جایا گیا لیکن ڈاکٹر نے وجہ موت ہارٹ اٹیک بتایا اب کس طرح یہ ان لوگوں کو ختم کر رہے ہیں جو بکتے نہیں یا خاموش نہیں ہوتے یہ تحقیقات کوئی نہیں کرے گا یہ کون سا زہر ہے جو صرف نون لیگ یا پیپرز پارٹی یا کمپنی کے خلاف لوگوں کے حرکتے قلب بند ہوتا ہے ظاہر ہے وہ لوگ بڑی پریشانی میں چن چن کر معصوم لوگوں کو ختم کیا جا رہے ہیں اور ان لوگوں کو کیسے ختم کیا جا رہے ہیں میں آپ کو پوری اس کی تفصیلات بتاتا ہوں اب تک جو لوگ راستے سے ہٹائے گئے ان کی ذرا تفصیلات سن لیں کسٹم انسپیکٹر چودری اجاز محمود یہ وہ انسپیکٹر ہے جس نے سب سے پہلے ایان علی کا کیس آپ کو یاد ہوگا اسے دو لوگوں نے زخمی کیا گھر کے باہر یہ زرداری کی مبینہ لانڈرنگ کیس کو فالو کر رہا تھا اور ایان علی کو اس نے گرفتار کروایا تھا زرداری کی ڈالر جو باہر جاتے ہیں اس میں بہت صحیح کاوش میں ایک بڑی اہم کاوش تھی پھر وزیراعظم شہباز شریف اس کے بیٹوں کے خلاف نومبر دوزار بیس میں منی لانڈرنگ کا جو مقدمہ تھا اس کیس میں شہباز شریف تھا حمزہ شہباز اور سلمان شہباز یہ مرکزی ملزم قرار پایا تھے تینوں باپ بیٹوں پر پچیس ارب روپے کی منی لانڈرنگ یہ کیس سن رہے تھے ڈائریکٹر اف آئی اے لاہور جو ڈاکٹر ازوان وہ اس منی لانڈرنگ کے کئی کیسز میں تفتیش کر کے بلکل اس کو آخر تک پہنچا چکا تھا سولہ ارب کی منی لانڈرنگ کا الزام دا براہراست اف آئی آر میں پچیس ارب کا ذکر تھا لیکن براہراست سولہ ارب کی اب اس تحقیقات کے مطابق ملک مقصود کے نام سے ایک بینک میں اکاؤنٹ جنوری دوزار سترہ سے فروی دوزار اٹھانہ کے درمیان تین کروڑ پہ اسی دوران پھر دوسرے ایکاؤنٹ میں سات کروڑ ٹرازیکشن ہوئی اور جو ملک مقصود تھا اس کی پچیس زار پہ تنخواہ ایک چپلاسی اب میں نے دو لوگ آپ کو اس میں بتائے ہیں پھر تین ملزمات ان اس کیس کے جو ہشتیاری تھے جس میں سلمان شہباز طہر نکوی اور مقصود چپلاسی کیس چلتا رہا پھر ایک گوہ گلزار پہلے ہارٹ اٹیک سے پھر مقصود چپلاسی اپنے فلیٹ میں مردہ پایا گیا پھر آپ دیکھیں کہ جی آئی ٹی کے جو سربراہ ڈاکٹر ازوان پھر وہ ہارٹ اٹیک سے جب آپ گنتے جائیں کتنے لوگ ہیں پھر اس کے بعد آپ کیسز زرداری کے دیکھ لیں اس میں بھی نیپ کے کیسز کی تفتیش تھی جلی اکاؤنٹس کی آسیر زرداری اور فریال تالپورس میں شامل تھے یہ کیس بھی بالکل اپنے اختتامی مراحل پہ تھا کہ جو اس کا اچانک اسلام محمود نامی اومنی گروہ کا سی او تھا زرداری کے خلاف ایک بڑا اہم گواہ تھا اور اس کی گواہی کے بعد یہ سزا پکی تھی یقین تھا اس کا وہ اچانک اپنے گھر میں ہارٹ اٹیک اسے ہو گیا اب اسلام مسعود کو سعودیہ سے گرفتار کر کے لائے گیا تھا اور یہ بالکل اس وقت جب وہ فلائٹ پکڑ کر نکل گیا تھا اور یہ واحد کیس تھا جس میں زرداری بچے نہیں سکتا تھا اس کی کرپشن تین بینکوں میں سمٹ بینک یو بیل اور سند بینک ان تینوں میں اور مزے کی بات ہے نامعلوم انداز میں ساری معلومات مہیا کی گئی تھی اور انہیں شک تھا کہ یہ شخص اسلام محمود ہے وہ اپنی جان بچا کر یہاں سے نکلا لیکن یہ پھر اسے پکڑ کر لائے اور اسے راستے سے ہٹا دیا گیا اور اسے پہلے آپ کو یاد ہوگا بینظیر بھٹو کا جو قدل گیس تھا اس میں خالد شہنشاہ اسے اس کے گھر کے باہر سفید گاڑی میں لوگوں نے نامعلوم لوگوں نے گولیاں مار دی اب یہ وہ لوگ ہیں جو ان معاملات میں اینی شاہد تھے اور ان کی گوائی سے شریف خاندان زرداری خاندان اپنے انجام کو پہنچ سکتے تھے اچھا یہ جو اچانک ہارٹ اٹیک اور طبعی موت نظر آتی ہے اس کی میں آپ کو تھوڑی سی تفصیل بتاؤں کہ یہ لوگ کیا استعمال کر رہے ہیں یہ ایک روس کا بڑا خاص زہرہ جو انتہائی محلق ہے ابھی یوکرین کے تنازے میں رومن ابراہمویچ جو کہ امن کی کوششو میں وہاں لگا ہوا تھا اس کی بھی اچانک تبیہ دیکھ دن ایسی خراب ہوئی آنکھیں لال ہوئیں جیل دے اترنا چروی الرجی کی طرح کا ریاکشن اور پھر یہ اس کا مزید کی بات ہے زہر کرنا زائقہ نہ رنگ اور مرنے کے بعد پوست مارٹم میں بھی نہیں آتا یہ کیجی بھی ایف سی پی اور جو خفیہ پولیس ہے روس کی استعمال کرتی رہی بہت سے اپنے مخالفین انہوں نے اس طرح راستے سے اٹھایا دوزار چار میں ایک ورکٹر پشانوک آپ کو یاد ہوگا یوکرین کا جو روسی صدر کے مخالف لڑڑا تھا اس وقت اسے بھی اسی زہر کا نشانہ بنایا گیا اس کی تصویر آپ نہیں دیکھ سیتے اس کو چیرہ بگڑ گیا تھا یہ ڈی آکسن نمی ایک زہر ہے پھر روس کا ایک جنٹ ابھی انگلینڈ میں آپ کو پتا ہے وہاں اسے زہر دیا گیا اور اس کے پاس یہ زہر جو تھا بہت سارے لوگوں کو آپ کو پتا ہے یہ بڑے طریقے سے استعمال گیا ابھی عمران خان کی سیکیورٹی پر بات کرنے تو دیکھیں بہت سارے لوگ جو لوگ آپ ساتھ مزاق ہونے ہیں یہ ویڈیوزیں دکھائیں کہ لیاقت علی خان کے قتل قاتل کے خاندان کو جو سہولیات دی گئی خاندان کہاں گیا کون دیتا رہا یہ کسی کو نہیں پتا بینظیر بھٹو کے قتل پر سب سے زیادہ فائدہ اٹھانے والے شخص آسف زرداری کو شامل تفتیش نہیں کیا گیا مرتضی بھٹو کا قتل آپ کے سامنے ہوا پھر اس طرح بینظیر کو بھی ایسے ہی چپ لگی ہے چاند یہ سب وہ سیسیلین گارڈ فادر یعنی دیکھیں کوسا نوسترا کے لوگ جن کے مقدماز ججز نہیں سنتے تھے آج جو ہو رہا ہے آپ کے سامنے گواہان کو اڑایا جاتا تھا ریکارڈ جلا دی جاتے ابھی دیکھیں عمران خان پر سات حملوں کا ایک تسلسل دیکھیں آپ جس میں عمران خان کے ہلی کیپٹر خراب ہوتا ہے پھر امرجنسی لیننگ ہوتی ہے پھر کافلے میں گاڑیاں جال جاتی ہیں پھر ابھی بیس دن پہلے گاڑی پر ٹائر پر جو برسٹ مارے گئے گاڑی اُلڑ گئی پھر عمران خان پر وزیر آباد کا حملہ جس کا آخری مدعی آج مار دیا گیا کھانے میں زہر کی کوشش بابرچی کو صدر سے گرفتار بھی کیا گیا تھا صدر پنڈی سے زمان پار کب جو بابرچی جسے گرفتار کیا گیا تشہد بار بار ایک ہی بات تو پوچھتے رہے کہ عمران خان کی گھر میں جو کھڑکیاں اور شیشیں ہیں وہ صرف بلٹ پروف ہیں یا بم پروف ہیں یعنی وہ گولیاں جو انہیں نے مانگوائی ہیں وہ بلٹ پروف کو توڑ سکتی ہیں یا بم بھی چلایا جا سکتا ہے اب اندازہ کریں ذرا ان حالات میں اور سب سے بڑھ کر عرشت شریف کے ساتھ جو ہوا وہ بھی آپ کے سامنے سوشل میڈیا ورکر کے ساتھ ہو رہا ہے جس سلوک یہ صاف صاف بتا رہے ہیں بات کہ بچے کا وہی جو خاموش دیکھ لیکن جس کے نام میں میرے خیال میں حسین آتا ہو یا نسبت جوڑ جائے ان سے وہ قرمانیاں دینے سے یہ جتنا مرضی ظلم کر لیں ان کی طاقت نہ تو فیرون سے زیادہ ہے نہ ان کی دولت قارون سے زیادہ ہے نہ ان کا ظلم نمرود بن قرآن سے زیادہ ہے اس نے چار سو سال پھر ایک لنگڑے مچھر کی وجہ سے سار پر چھتر کھائی فیرون غرق ہوا یزید کا نام ہمیشہ مٹ گیا تو اس لئے ہر دور کے ڈکٹیٹر کا اور صرف یہ نہیں ان کا انجام آپ دیکھ لیں ابھی حال میں فضاء میں کوئی پھٹا وہ سومنگ پول میں ننگا ہو کے مرا کسی کی آخری وقت میں زلط میں ایڈیاں رگڑتا رہا ہو اور صرف یہ نہیں ہے آپ دیکھیں کہ صرف بندے نہیں مارتے یہ ریکارڈ بھی جلاتے ہیں شہریف خان دان کے ثبوت ریکارڈ میں آپ کو بتاتا ہوں آپ حیران ہوگے میٹرو بس پنڈی کا ریکارڈ لینڈ ریکارڈ دوزار تیرہ میں آگ میں جلا دوزار اٹھارہ میں لاہور پلازے میں آگ لگی اور اس حصے میں لگی خاص طور پر جہاں صاف پانی منصوبہ تھا جس میں شہباشی کو داماد علی عمران ٹریڈ کمپنی کی کرپشن کا ریکارڈ تھا وہ سارا جل گیا اچھا اس کے بعد آگے سنتے جائیں تھوڑا سا دوزار سولہ میں نندی پور پاور پروجیکٹ جس میں تیل کی چوری سے لے کر کرپشن کے ثبوت تھے اسے آگ لگی سارے کا سارا ریکارڈ جل گیا اچھا اس کے بعد پھر دوزار پندرہ میں لاہور میں میٹرو بس کے ریکارڈ روم کو آگ لگی اس میں دو ارب روپے کی کرپشن کا کیس تھا وہ سارا جل گیا اس کے بعد آپ دیکھ لیں پھر دانش سکول لیپ ٹاپ سستی روٹی ان کے منصوبے غائب ریکارڈ غائب پھر ماضی میں چلے جائے کرز اتاروں ملک سواروں سکیم اس کا پتہ نہیں چلا وہ پیسہ کدھر ہے آج اسی طرح نواز شیف کو جن لوگوں نے دیکھے اب تیرے قتل میں ان کا ایک بندہ آیا ہو اپنڈی میں وہ بھی اس کوئی مسئلہ نہیں اس کا کوئی ریکارڈ نہیں پچاس روپے گا دیا سٹام ملکہ یہ لوگ دیکھیں بار بار بات کرتے ہیں کہ عمران خان کو بھٹو اور شیخ مجیب یہ واقعات سے ڈراتے ہیں کیا ان میں کوئی مماثلت ہے یا کچھ فرق ہے اس میں تو کوئی شک نہیں بھٹو اور عمران خان دونوں نے امریکہ کو چیلنج کی ہے اور روس سے تعلقات نہ آئی دونوں کو امریکی سازش کے تحت اندرونی سطح پر ڈکٹیٹر سے انہوں نے جوڈیشل مرڈر ایک کو اس کو کریا ہے عمران خان پر قتلانہ حملہ کروایا گیا پھر ان دونوں کے خلاف تمام سیاسی پارٹیاں کس طرح اکٹھی ہیں یہ بڑی انٹرسٹنگ آپ کو میں تھوڑی سی ڈیٹیل بتا دوں اے آڈی بنی تھی بھٹو کے خلاف اور عمران خان خلاف پی ڈی ایم اب مزے کی بات ہے خواجہ رفیق وہاں تھا خواجہ سعید یہاں ہے اسی طرح میاں شریف وہاں تھا نواز شریف شباز شریف مریم نواز یہاں ہے حاکم علی زرداری اے آڈی میں تھا اور یہ زرداری اور اس کا بیٹا پھر اے آڈی میں ایک جعوید حاشمی ایسا تھا دونوں طرف تھا آج بھی فرق صرف یہ میڈیا اس وقت نہیں تھا آج میڈیا موجود ہے اس وقت میں نہیں تھا میڈیا میں خبر سائیں بہت کم اور یہ ایک طرفہ اس وقت ہوتی دیکھیں یہ بڑی امپورٹن چیزیں ہیں اس وقت جو حکومت آپ کو بتا دیتی تھی یہ لکھیں یہ بول دیں وہ آج بول دیتے لوگ آج لوگ اپنے خیالات کا اظہار کریں جب آپ تک انفرمیشن پہنچ رہی ہیں یہ آپ کو یاد رہیں گے انشاءاللہ اس وقت اطلاعات بڑی کم ہوتی تھی لوگوں کو انہیں آٹے راشن پہ سکھ پسایا تھا آج آٹے پہ پسایا ہوا ہے چینی پہ پسا لیں گے کچھ دنوں بعد آپ دیکھیں گے ان کی وجہ یہ ہے کہ عمران خان کے لئے لوگ مرنے مارنے کے لئے تیار ہیں یہ سب سے بڑا فرق ہے جو بھٹو اور نواز شریف اور ان لوگوں کو نہیں مل سکا اب لوگ ساتھ بھٹو کے ساتھ جو ہوا اور پھر شیخ مجیب کے ساتھ جو زیادتیاں ہوئیں وہ ساری اور پھر محترمہ فاطمہ جنہ کے ساتھ جو پاکستانی قوم نہیں کر سکی وہ اب ساری چیزیں کٹھی کر کے عمران خان کے ساتھ کر رہے ہیں کہ انہیں ہم نے بچانا ہے شیخ مجیب کو بنگلہ دیش میں مارا گیا وہاں اور آپ کو پتا ہے بعد میں اب لوگ چاہتے ہیں کہ ہمیں آزادی ملے اور شعور تو لوگوں کے پاس آ چکا ہے اور اس شعور کا فائدہ اٹھاتے ہوئے لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ جو غلطیاں ہم نے ماضی میں کی ہیں یا جو نقصان ہم نے لیڈران کھو کر کی ہیں اب ہم نہیں کریں گے تو اس میں چاہے جو بھی ہم نے سامنے آجے اب ان کی دیکھیں اگلی آپ فلم ذرا دیکھیں یہ بڑی انٹرسنگ چیز ہے اس کی میں آپ کو تصویر دکھاتا ہوں یہ لوگ دیانوی کو دیکھ رہے تھے کال پر سو سارے جب ٹی وی پہ آیا لیکن وہاں پر ایک اور شخص بھی بیٹھا ہوا تھا جس پر کسی کی نظر نہیں پڑی پہلے میرے دوست ہیں بڑے اچھے لیکن بات کرنی پڑے گی نون لیگ پیپلز پارٹی کے کچھ سیاستدان تو انہیں ملاک ایک اچار بنا لیا ہے لیکن حسین اکانی کی کتاب ہے اب اگر پڑے ایمیجن پاکستان انہوں نے ری ایمیجن پاکستان میں وہی چلے کرتے اس بلوچستان سندھ کے پی کے پنجاب کے انہیں کٹھا کر کے وہی ساری بار داد اب دیکھیں یہاں پر بیٹھا کون انہوں نے مفتا اسماعیل شاید خاکان اباسی مصطفیٰ خر اور یہ وہی ری ایمیجن پاکستان کا منجن وہی پروجیکٹ وہی چورن بیچ رہے ہیں اور ساتھ ان کے کون ہے کمپنی کی طرف سے عبداللہ گل عمید گل کا بیٹا دفاع پاکستان وطن کی ہواں کو سلام کرنے آئے اب اگلی پریس کانفرم مجھے لگتا ہے کلبوشن جیادف کو لے آئیں گی رانہ سناللہ ساتھ بٹھا کے بتائے گا کہ جی دفاع پاکستان کتنا ضروری ہے لیکن دیکھیں عوام جو ہے نا وہ اعتصاب جب کرتی ہے تو نہ کذافی بچتا ہے نہ صدام نہ جمال عبدالناصر نہ انور صداد یہ فرق سامنے نظر آتا ہے اسٹیبلشمنٹ الیکشن نہیں چاہتی ان سے مراد آپ کو پتا ہے کون کون نے اسٹیبلشمنٹ سے ان کی بقا کا مسئلہ ہے ان کی شڑو حکومت ساتھ چلتی ہے پیرل خان وہ نہیں چلانے دے رہا سلوٹ ایک خان کو نہیں مارنے پہ تیار یہ کم اس کم پہ تیار نہیں ہے کم اس کم پہ یہ میں بڑی امپورٹنٹ بات کروں پی ڈی ایم الیکشن نہیں چاہتی انہیں پتا ہے بری طرح حال نہ امیدوار مل رہے ہیں نہ ووٹر اسٹیبلشمنٹ اور یہ ایک پیج پہ ہیں اب سپریم کورٹ الیکشن چاہتی ہے سپریم کورٹ سے مراد یہ جو پانچ ججز ہیں ان کبھی آپ نے دیکھا باتیں وہ کرتے رہے ٹیکنیکل فیصلے پر سو موٹو لے آئین میں صدی سی بات الیکشن کروانے ہیں بس اس کے آگے کوئی بات ہی نہیں ہے ججز چاہتے ہیں وہ نو اپریل کے فیصلے کو بیلنس کر دیں ایسا کرنا انتہائی بے وکوفی کا معاملہ جو پیچھے رہ گیا اب آئین کی اگر آپ نے بالا دستی کرنی ہے قانون کرنی ہے جو کتاب آپ نے رکھی ہوئی ہے تو پھر تو ٹھیک ہے ورنہ اگر آپ نے یہی وردہ لوگ پوچھتے ہیں بار بار ہوگا کیا جی اب یہ سارا معاملہ میرے خیال میں سپریم کورٹ پر ہے اب چودہ کو آپ کو پتہ جواب جو انہوں جمع کرانے کہ فنڈز دینے ہیں یا نہیں دینے اگر فنڈز نہ ملے تو پھر سپریم کورٹ کس طرح ان سے فنڈز نکلوائے گی سیکرٹی خزانہ وزیر خزانہ سٹیٹ بینک کس کو بلائیں گے اور اب چیف جسٹس عمر بندیال پر انتہائی پریشر ہے میڈیا ٹکا ٹک لگا ہوئے ان کے اوپر اور سکینڈرز بنائے جا رہے ہیں عید کے بعد اب ویڈیوز بھی دیکھیں گے ان کی نکلیں گی لیکن یہ دس دنوں میں ساری سیچوشن کلیر ہو جی اور یہی دس دن اس وقت پاکستان کے میک اور بریک ہے سیکیورٹی تو بیری اور فضائیہ تیار ہے دھاندلی کے چانس ویسی کام ہو جائیں گے لیکن اس وقت چیف جسٹس کو کیا آفر کریں گے انکار کریں اب باقیوں کو تو آپ کو پتا ہے ریٹ لگے ہوئے ہیں کسی کے مجبوری ہیں کچھ فسا ہوا ہے لیکن اس وقت چیف جسٹس ان کو اگر شہباز شریف کو توہین عدالت کا نوٹس دے جس پر جو وہ چاہتے ہیں اور تاکہ ان کو شہادت ملے سیاسی تو چیف عمر بندیال صاحب سے میرا اس وقت پورا جو ہے وہ لگیا ہے کہ یہ اگر ڈٹے رہے یہ اگر ڈٹے رہے تو کام جو ہے پکا ہے ورنہ معاملات جو ہیں وہ بدلیں گے عوام کے ہاتھ میں جائیں گے جس طرح ابھی ایک ٹریلر ہمیں دیکھا ہے یہ لوگ تو جمعہ کی نماز نہیں پڑھ سکتے فیلال ابھی وہ فاقی وزیرین کا گیا مرتضی جاوید وہ جلسے میں عوام کے نواز شریف چور چور نالے لگا کے وہ بھاگ گیا وہاں سے یہ اپتاباد میں ہوا ہے اس کے جہاں ان کی بڑی ٹک ٹاک سٹریندھ ہے بڑا مضبوط اور سوئی منصوبے کا افتتاہ کر رہا ہے وہاں لوگوں کو دینے کے ہے تو یہ شروعات ہے یہ جتنا جتنا لٹکائیں کے کام یہ اس کے لئے اتنا در خطرناک ہوگا اور جتر انہوں نے نہ کی سپریم کورٹ نہیں تو ادھر معاملات بہت ہی خراب ہیں مریم نواز صاحب کی حوالے سے میں بات کر رہا تھا کچھ اخلاقیات کے منارے بات کر رہیتے کہ دیکھیں مریم نواز کی ٹرولنگ پر کتنا کول ریاکشن تھا کتنی انہوں نے برداشت یقین جانے کہ یہ چونکہ انگریزی میں تھا روی بریٹش ایکسنٹ اس کو سمجھ نہیں آیا مریم اس کو کیا سادی انگریزی نہیں سمجھ آتی تو بریٹش آزی ایکسنٹ کیا سمجھ آنا ہے یہ کلیجہ چبانے والی اس تشد پسند عورت کے جس کو تشدد پسند ہے اس کے نوکر چاکروں سے آپ بات کریں وہ بتائیں گی کس قدر بتمیزی سے لوگوں سے بولتی ہیں اور ہاتھ چھٹ بھی ہیں اور اتنی ہیں مطلب یہ کپتان سفدر کے درمیان کی در آپ نے فاصلہ دیکھا ہوگا کتنا ہے چھوڑیں اب یہ ذاتیات پر بات چلی جائے گی اب اصل معاملہ یہ ہے اس وقت سب کی نظریں یہ ہے کہ سپریم کورٹ اور میری بھی آپ سب لوگوں سے یہ کہ سپریم کورٹ کی اس وقت مضبوطی کے لیے ان کے پیچھے کھڑے ہو ان کے خلاف جو پرپاگنڈا سے ناکام کریں کیونکہ یہ ٹائم ہے بس اگر انہوں نے یہ ٹائم ضائع کر دیا تو پھر آگے الیکشن کا معاملہ پھر آپ بہت مشکل ہو جائے گا بہت مشکل لیکن انشاءاللہ امید ہے کہ اگلے آٹھ دس دنوں میں ساری سیچویشن کلیر ہوگی الیکشن ضرور ہوں گے دعا کریں اللہ تعالی بہتری کرے ان لوگوں کو کھل آئے کدھر حالات پہنچ چکے ہیں اس سے بہتری ہو اپنا خاص حال رکھیں مجھے اگلی بڑی تک کے لیے اجازے اللہ حافظ